ہیلو دوستو آپ سبی کا دعا کلاسز پر سواگت ہے آج ہم اس ویڈیو کے مادم سے جانیں گے کی علمیکو کے دوارہ دی جا رہی کان کی مسین کا پریوگ کیسے کریں اور اس مسین کا رکھ رکھاؤ کیسے رکھیں اور کیا کیا سعودانیاں رکھنی چاہیے دوستو ابھی ہم آپ کو ایک دکھائیں گے یہ ہمارے پاس علمیکو دوارہ دی گئی ایک کان کی مسین ہے جس میں دوستو یہاں پر لکھا ہوا ہے علمیکو یہاں دوستو بھارتی کرتریم انگ نرمان نگم دوارہ نرمیت کان کی مسین کا پریچے آپ کو دیا جا رہا ہے جن لوگوں کو سننے کی شکتی کمزور ہے ان سبی بھائی اور بہنوں کو ششکت کرنے کے لیے آدونک تقنیق تتہا گہن شود کے بعد کان کے پیچھے لگائی جانے والی مسین کا نرمان کیا ہے جسے بھارتی مانک بیورو دوارہ لائسنس پرابت ہوا ہے دوستو یہاں دے رکھا ہے ہمارے ایک مانک بیورو دوارہ یہ ایک سرٹیفائٹ ہے تو دوستو اب ہم جانیں گے کہ کان کی مسین کا پریوگ کیسے کریں تو سب سے پہلے دوستو ہم اس ڈیبے کو اوپن کرتے ہیں ڈیبے کو اوپن کرنے پر دوستو ہمارے پاس یہ سب ہمیں ملتے ہیں ان سب کو ہم باہر نکالیں گے دوستو یہ اور اس کے ساتھ سل بھی ہمیں ملتے ہیں اس پرکار دوستو اب دوستو ہم اسے پہلے ڈیبے کی اوپر لگے کاغذ کو ہم باہر نکالتے ہیں تو اس پرکار ہم اٹھے کی سائطہ سے ہم اس کو باہر نکال لیں گے اب دوستو اس کو اوپن کرنے کے لیے یہاں ہمارے پاس گہرے نلے بٹن کو پریس کریں گے پریس کرنے پر یہ دوستو اس پرکار یہ اوپن ہو جائے گا اس میں دوستو ہمارے پاس یہ ایک اپیوک کرتا پستکہ ہمیں دی گئی ہے اور یہاں دوستو اس پرکار کے یہ جو سامگری ہے جو ہمیں پرابط ہوئی ہے یہ دوستو دوستو اس ڈیبے کو اوپن کرنے پر ہمیں اس کے اندر ایک کان کی مسین ہمیں پرابط ہوئی ہے ایک کان کی مسین ہے اور ایک دوستو یہاں بینٹری ہمیں ملی ہے یہ دوستو یعنی سیل اور اس کے ساتھ ایک اپیوک کرتا پستکہ بھی ہمیں پرابط ہوئی ہے اور ہمیں سلیکون سے بنے ہوئے یعنی سلیکون سے بنے ہوئے تین پرکار کے ائر ٹپ بھی ہمیں پرابط ہوئے ہیں یعنی دوستو یہ سلیکون سے بنے ہوئے ہیں تین پرکار کے ائر ٹپ ہیں یا دوستو جو یہ تین پرکار کے سیلیکون ٹپ ہے ان کو اپنے کان کی ماب کے عدار پر اسے ہم چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یا دوستو تینوں کو ان کا ناب تھوڑا الگ الگ ہے ہمارے کان کے ناب کے انصار ہم اسے کینچی کے دورہ کاٹ کر اسے چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اب دوستو جو ٹیوب کی لمبائی ہے اس کو کان کے ناب کے حساب سے ہم کینچی سے کاٹ لیں گے اور کان کی مسین کے ایر ہک میں اس ایر ٹپ کو ٹیوب کو فٹ کریں گے یا دوستو یہ جو ہے ہمارے پاس کان کی مسین اس میں ہم اس ٹیوب کو فٹ کریں گے اس پرکار دوستو یہ سوڑا بڑی ہے اس کو ہم کاٹنے پر یہ ہمارے کان کے عدار پر یہ سیٹ ہو جائے گا اسے کاٹنا پڑے گا اب دوستو ہمیں اس مسین کو شروع کیسے کرنا ہے کس پرکار اس کو ہم اپیوک کر سکتے ہیں یا ہم جانیں گے اب ہم اس کان کی مسین کو چالو یا بند کرنے کے لیے دیئے گئے بینٹری کے اوپر لگے سٹریپ کو ہمیں ہٹانا ہے دوستو اس کو ہم اس پرکار سٹریپ کو ہٹا دیں گے اور اس بیٹری کو ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اب دوستو اس بیٹری کو چھوڑنے کے بعد میں یہ اپنی صحیح عوستہ میں اس کلیہ ہو جائے گا اب دوستو ہمیں کان کی مسین کے بیٹری دور دور دورہ ہی چالو یا بند کیا جاتا ہے یعنی دوستو جو یہ کان کی مسین ہے اس کا جو بیٹری دور ہے یہ بیٹری دور ہے اس کو ہم انگوٹھے کے دورہ باہر ڈھکے لیں گے تو دوستو اس پرکار باہر ڈھکے لتے اس پرکار ہمیں یہ ایک بوکس پرابت ہوگا اس بوکس میں دوستو ہمیں اس بیٹری کو اس پرکار ہمیں ڈالنا ہے اور اسے ہم انگوٹھے کی صحیحتہ سے اسے یا انگولی کی صحیحتہ سے اسے ہم بند کر دیں گے یعنی دوستو یہ جو مسین ہے اب یہ چالو عوستہ میں ہے اس کی آپ آواز سن پا رہے ہوں گے اب دوستو اس مسین کا پریوک کرنے کے بعد میں ہمیں اسے بند کرنا ہے تو اسی بیٹری دور کو ہم باہر کی طرف ڈھکے لیں گے اور اس بیٹری کو باہر نکال کر چھوڑ دیں گے تو یہ اس پرکار یہ ہے پانکی مسین بند ہو جائے گی جدی ہمیں کنے اس کو شروع کرنا ہے سٹارٹ کرنا ہے تو یہ تو بیٹری اس کو اندر ڈالیں گے پھر ہم انگوٹھے کی صحیحتہ سے یا انگولی کی صحیحتہ سے اسے ہم پونٹھوپ سے بند کر دیں گے تو یہ ہے بیٹری واپس یہ کانکی مسین ہے واپس پرہ شروع ہو جائے گی دوستو اس مسین میں ہمیں بٹن دے رکھی ہیں اس بٹن کی ہم بھی جانکری لے لیتے ہیں تو اس کانکی مسین میں دیئے گئے روکر سویچ یا دوستو یہ ہے اسے ہم بولتے ہیں اس روکر سویچ میں ہم آواز کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو دوستو پریس کرنے پر آواز زیادہ سنائی دے گی اور اسے ڈاؤن کرنے پر آواز کم سنائی دے گی اس پرکار یہ دوستو یہ ہے روکر سویچ اور یہ جو دوستو بٹن ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ہے پس بٹن ہے جب ہم کانکی مسین کو جب ہم بیٹری کا پریوک کرتے ہوئے جب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ جو پس بٹن ہے وہ ہے نورمل عوستہ میں رہتا ہے اور اسے ایک بار دبانے پر یہ ہے پس بٹن ہے وہ ہے چالو ہو جاتا ہے اور اسے واپس ایک بار اور دبانے پر یہ ہے سمانے موڈ میں کارے کرتا ہے یہ دوستو موبائل پر بات کرنے کے لیے دیئے گئے پس بٹن کو ایک بار دبائے جاتا ہے اس کو جب ہم موبائل پر بات کر رہے ہیں تو اس بٹن کو ایک بار دبائے جاتا ہے اور جب ہم بات کر لیتے ہیں تو اس کو دوارہ دباتے ہیں تو یہ سمانے موڈ میں آ جاتا ہے تو دوستو کبھی کبھی سیتی سنائی دیتی ہے یعنی ابھی دو آپ آواز سن رہے ہیں تو ایسی آواز سنائی دیتی ہے تو کان کے پاس سے جب ہم ہاتھ ہٹائیں گے تو یہ سبتہ ہی بند ہو جاتی ہے دوستو اب اس مسین میں ہمیں ایک ٹریمر ککس دیا ہوا ہے دوستو روکر سویچ اور پس بٹن کے بیچ میں ہمیں ایک ٹریمر ککس دیا ہوا ہے اس ٹریمر ککس میں دو کنٹرول ککس ہوتے ہیں جس کو ہم ایک پیچ کس دورا نیونتم سے عدکتم عوستہ تک ویوستیت کر سکتے ہیں اس عوستہ کے دورا آپ بھیڑ بھاڑ یا شور والے استان پر اپنے جو کان کی جو مسین کو آوشکتہ نمسار ویوستیت کر سکتے ہیں اب دوستو ہم جانیں گے کی رکھ رکھاؤ اس مسین کی رکھ رکھاؤ کیسے کریں کیا کیا ہمیں ساؤدانیاں بڑھتنی چاہیے تو دوستو یہ ایک سویندن سیل الیٹرونک مسین ہے اسے ہمیں بہت تھنڈے یا گرمستان پر یا گلے ستان پر نہیں رکھنا چاہیے اور دھاتے سمیں اس کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے اور اسے پہن کر بھی نہیں سونا چاہیے اس پر دوستو جب ہم یہ کان کی مسین کو کان پر لگاتے ہیں تو ہیر سپری ہے اس کا بھی پریوگ نہیں کرنا چاہیے تو دوستو ایک بات ہمیں اور جان رکھنی ہے اس مسین میں جب ہم اس پائپ کو یوز کرتے ہیں تو یہ کبھی بھی موڑنی نہیں چاہیے اس پرکار نہیں موڑنی چاہیے یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے تو دوستو یہ تھی کان کی مسین اس کا پریوگ کیسے کیا جاتا ہے اس کی رکھ رکھاؤ کیا ہے ساؤدانیاں کیا ہے اس ویڈیو کے مادم سے ہم نے جانا دوستو آپ کو یہ دی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دعا کلاسز کو سبسکرائب کریں دھنیوہ دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جے ہند جے بھارکت